بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تاکیچن بسٹو میں ہم بنا رہے ہیں فرائے فش تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ فش جو ہے ہم نے ایزٹیز لی ہے جہمیں کہیں سے آئی ہے تو اس کو ابھی ہم اچھی طرح سے واش کر رہے ہیں اس کے اوپر کافی مٹی لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ سارے سٹیپ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنی ہیلتی ماشاءاللہ فش ہے تو یہ ٹوٹل تین جو ہیں وہ فش ہیں ان کو اچھی طرح تینوں کو ہم نے پانی سے ساف کر لینا ہے ان کے اوپر جو بھی مٹی بڑا لگی ہوئی ہے اس کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تازی مچلیاں ہیں اور سمیل نہیں آرہی ہے تو اب ہم اسے کاٹیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسے ہم میرینیٹ کریں گے اس کے اوپر سے سکن اترنے کے وراء سے کافی سلپری ہو گئی ہے اور ہاتھ میں نہیں آرہی بار بار سلپ ہوئی جا رہی ہے اور اب ہم دوسری فش کو پہ اسی طرح سے ساف کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے تمام فش کے کانٹے بھی اتار لینا ہے اور اس کے اوپر سے سکن کو بھی ریموف کر لینا ہے اور اس کے ٹیل کو بھی ریموف کر دیا ہے اور اب ہم اسے جاپ کریں گے اور اب ہم نے فش کا پیٹ چاک کرنے اچھا یہ اس کے اندر سے نکلا ہے پیتہ اگر یہ اندر فش جائے تو ساری مچھلی جائے وہ کڑی بھی بنتی ہے اس کے اندر جو بھی گن تھا وہ سارا ہم نے نکال لی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے ساف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے اندر سے ساف کر لینا ہے تو اب ہم اسے کٹ لیں گے پیسیز میں یہ دیکھیں جو اس کا مو والا حصہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے ساف کر لینا ہے اب اسی طرح سے ہم نے تیسری فش کو بھی اس کا جو فیس ہے اس کو ریمووو کر دینا ہے اور اب ہم اس کے پیس بنائیں گے تو یہاں پر ایک فش کے ہم نے پیس کر لی ہے اسی طرح سے ہم باقی فش کے پیس بنائیں گے جب فش ساف ہو جائے تب تو پیس آرام سے بن جاتے ہیں تو بس آپ نے جس سائز کے پیس بنانے ہوں اس کے اس سائز کعب سے چاپ کر لیں اب ہم نے یہاں پر تمام فش کے جو پیسیز بنائے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا مین سٹیپ یعنی اسے مرینیٹ کریں گے اور اب ہم فش کے اوپر نمک ایٹ کریں گے تقریبا میں نے دو سے تین ٹیبل سپون سالٹ کے ایٹ کی ہیں اور میں نے یہاں پر لسی بنائی ہے لسی ایٹ کریں گے لسی میں نے دہی کی بنائی ہے اور اب ہم نے فش کو دو سے تین گھنٹے کے لیے اسی طرح ہی چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ دور ہو جائے اور اس کے پار پھر ہم اسے مرینیٹ کریں گے تو یہاں پر فش کو ہم نے لسی میں رکھے ہوئے تقریبا دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے واش کریں گے اس کو واش کر کے ہم سائیڈ پر رکھتے جائیں گے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر فش ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لی ہے اب نیکس ٹیپ ہم نے اس کے اوپر آٹا لگانا ہے آٹا لگا کے ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اس سے بھی اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو بس اب ہم نے ایک ایک پیس کو اچھی طرح سے لگانا ہے اور اس کو مسل لینا ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے اگر مشلی میں سے سمیل آتی ہے تو یہ سٹیپ کرنے سے انشاءاللہ مشلی کی سمیل اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی تو بس ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے آٹے کو سپرنکل کر لی ہے اب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے ہی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر واش کر لیں گے اور اب یہاں پر فش کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے جو اس کے اوپر آٹا لگایا تھا اس کو اچھی طرح سے ہم نے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر اب ہم اسے مرینیٹ کریں گے نیکس ٹیپ ہے فش کو میرینیٹ کرنے کا تو فش کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے میرینیشن کے لیے میں یہاں پر شان کا فرائیڈ فش مشلی مسالہ استعمال کروں گی اور یہاں پر میں نے تمام سپائسیز لے لیے ہیں یہاں پر تقریبا میں نے تیرہ سے چودہ لیمو لیے ہیں اور ان کو سکویز کر لیا ہے فریش لیمن جوس ہے اور یہاں پر تقریبا چھے ٹیبل سپون ہے گرین چلی پیسٹ ون ٹیبل سپون ہے ریڈ چلی فلیکس ون ہاف ٹیبل سپون ہے سالٹ ثری ٹیبل سپون ہے گرین کورینڈر پاوڈر سوکھاوہ سبز دھنیا ثری ٹیبل سپون ہے جنجر پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون ہے گارلک پیسٹ تو یہ تمام انکریرنٹس ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ہاف پیکٹ یوز کریں گے فش مسالے کا اور مچھلی تقریبا ہے دو کلو میرینیشن ہمیشہ کسی بڑے برتن میں کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ادرک لیسن شامل کر دیا مسالے تمام جو بھی مسالہ جات ہیں وہ ہم ایٹ کر دیں گے کسی بڑے برتن کے اندر سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ ہم نے گرین چلیز کا پیسٹ پڑھنایا تھا اس کے اندر بھی سالٹ ایٹ کیا تھا تو سالٹ اگر آپ اس کے اندر ایٹ نہ کریں تو آپ تقریبا ٹو ایڈ ہاف ریبل سپون بھر کے سالٹ ایٹ کریں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر لیمن جوس ایٹ کریں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر ساتھ ہی شان کا مرشلی مسالہ ایٹ کریں گے ہاف پیکٹ تقریبا ان سب کو مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر ٹیسٹ کر لیں گے اگر آپ فش کے اندر مسالوں کو مرینیٹ کریں گے تو آپ انہیں ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو اس لئے سب سے پہلے آپ مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور انہیں ٹیسٹ کر لیں جس چیس کی کمی ہو اس کو آپ بھولا کر لیں ہاں پر ہمارا فش مسالہ کافی کرارا بن چک ہے اب ہم اچھی طرح سے فش کو مرینیٹ کر لیں گے اس سے پہلے آپ نے فش کے اندر کٹ لازمی لگانے تاکہ ان کا مسالہ اندر تک جائے دیکھیں اس طرح سے ہم نے فش کو کٹ لگا لینے اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس اچھی طرح سے مرینیٹ کریں گے تاکہ ان کٹ کے اندر پھر تمام سپائسیز اچھی طرح سے لگ جائیں مرینیٹ ہونے کے بعد آپ اسے جتنی دیر کے لیے چھوڑیں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو میں مرینیٹ کر کے اسے ایک رات پوری جو ہے اوور نائٹ فریج میں رکھوں گی جب آپ نے اس کے اوپر سپائسیز لگانے ہیں تو آپ اسی چمچ کے مدد سے ہاتھوں پہ گلوفز لگا کے لگائیں نہیں تو مرچیں لگیں گی ہاتھوں پہ آپ کے تو یہاں پر فش کو ہم نے اوور نائٹ مرینیٹ کر کے رکھا تھا اب جب ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اسے ایک سے دو کھنٹے پہلے ہم نے اسے فریزر سے نکال لیا میں نے اسے فریزر میں رکھا تھا اور ایک سے دو کھنٹے پہلے میں نے اسے فریج میں ٹرانسفر کر دیا اور اب ہم اسے فرائے کریں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے مرینیٹ ہو چکی ہے فرائے کرنے کے لیے کڑائی میں ہم نے آئیل لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے فش فرائے کرتے وقت ہم نے فش کے اوپر یا تو آٹا سپرنکل کرنا ہے یا پھر بیسن آپ کے اپنی چوائس ہے میں اس کے اوپر بیسن سپرنکل کروں گی اور اس کے بعد فرائے کروں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی کرسپی فش تیار ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے فش کے کچھ پیسیس لے لیے اور اس کو ہم نے اس طرح سے بیسن کے اندر ڈپ کرنا ہے ہلکا سا اور اب ہم اسے فرائے کریں گے ہم نے فلیم میڈیم ہونا چاہیے تو یہاں پر آئیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم باقی فشیں اٹ کریں گے اس کے اندر ان پر میں نے بیسن لگا لیا میڈیم فلیم پر انہیں فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر تقریبا نیک میٹ ہو چکے ہیں ہم اسے فلپ کر لیں گے فلپ کرنے کے بعد ہم نے اسے ہلکا سا پریس کر لینا ہے پش کے پیسیس کو فلپ کر لیا ہے ان کو مچھی طرح سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے تاکہ اندر تاکہ یہ خوک ہوں تو یہاں پر ہم نے ایچ سائٹ ایک سے دو منٹ کے لیے یا اچھا گولن پراؤن کلر آنے تک فرائے کر لیے تو یہاں پر ہماری فش اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اس کو ہم بھی شاؤٹ کر لیں گے تو پہلے ہم نے ڈرائے بیسن کے اندر فش کی کوٹنگ کر کے اسے فرائے کیا تھا اور اب میں نے اس کے اندر بیسن کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کی سلری بنا لیا ہے اور اس میں فش کو ڈپ کر کے اسے فرائے کر رہی ہوں تو اس سے فش زیادہ کرسپی بن رہی ہے آپ کو جو بھی میتھڑیسی لگے آپ فالو کر سکتے ہیں تو میں اب سلری کے اندر ڈپ کر کے تمام فش کو اچھی طرح سے فرائے کر لوں گی اور اسے ہم نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ فش اندر تک اچھی طرح سے فرائے ہو تو اسی طرح سے ہم نے فش کو اچھی طرح سے گولن پراؤن فرائے کر لینا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے تو بہت ہی زبردست ہماری فرائے فش تیار ہوئی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں سرتیوں میں ریسپی کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ خوب سرا شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ